اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل جہان دانش کو تو دوستو اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم آنے والے دوستوں سے ایک ہی درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ناظرین بارتی فورسز کی جانب سے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مختلف سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئے تاہم پاک فوج کی جانب سے موثر کاروائی کی گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پارتی فورسز نے یکم اور دو مارچ کی درمیانی شب مختلف سیکٹرز پر فائرنگ کی آئی ایس پی آر کے مطابق نیزہ پیٹ جندروٹ اور باگسر کے علاقوں میں فائرنگ ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے موثر جوابی کاروائی کی گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ایل او سی پر مستعد اور الٹ ہے دری ایس نا لائن آف کنٹرول پر فارتی فوج کی جانب سے شہید ہونے والے جوان عبدالرب کو مکمل فوجی احزاز کے ساتھ سپردے خواب کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق شہید حوالدار عبدالرب کی نماز جنازہ توسا کے گاؤں بستی نتکانی میں ادا کی گئی جس میں پاک فوج کی افسران شہید کے اہل خانہ اور شائیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاک فوج کے دستے نے شہید عبدالرب کو سلامی پیش کی جبکہ وزیراعظم عمران خان اور سربراہ پاک فوج جرنل کمرچویت باجوا کی طرف سے پھول رکھے گئے ناظرین گزشتہ روز بھارتی فوج کی ایل او سی پر بلا اشتیال فارنگ سے پاک فوج کے حوالدار عبدالرب اور نائک خورم سمیت چار افراد شہید ہو گئے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ حوالدار عبدالرب اور نائک خورم نکیال سیکٹر پر بھارت کو بلا اشتیال فارنگ کا جواب دیتے ہوئے پارتی چوگیوں کو نشانہ بناتے ہوئے شہید ہو گئے